موسیقی اسلام علیکم میں عاملہ تنویر اس وقت ڈیلی اور صاف نیوز پیپر کے میکزین سیکشن کے جو کولمسٹ ہیں رائٹر ہیں اور اس کے علاوہ پومسٹ ہیں ان سے بات کرنے لگی ہوں ہاتھوں کی لکیروں سے تقدیر کا یا ان کے اگلے فیوچر کا کیسے بتاتے ہیں ہاں جی اصل میں یہ ہے کہ جب اس کو بقائدہ سائنٹیفکلی ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو پھر اس کے جوابات کافی حد تک نائنٹی فائی پرسنٹ تک اس کے جوابات ٹھیک ہوتے ہیں یہ چیز ہے کہ جو ہاتھ کا حساب ہوتا ہے وہ لینوں کا حساب ہوتا ہے وہ پندرہ دن بعد یا ایک ماہ کے بعد بدل جاتی ہیں یہ جو سٹار کا حساب ہوتا ہے جس وقت آدمی کا نام رکھ دے جاتا ہے تو اس کے مطابق ہوتا ہے اگر آپ کا اللہ در کے اوپر اتنا سٹرونگ بیلیف ہے تو آئی نون ٹھیک سو کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے کہتے ہیں نا کہ تقدیر تو پروردگار لکھ دیتا ہے تو آپ اس پہ نہیں یقین کرتے ہیں میں بلکل یقین کرتا ہوں جو ہاتھ کی لکیدے ہیں اس پر میرا پورا یقین ہے یہ جو نجومی ہے یہ خود اپنا ہم نے بتا ساتھ ہے لوگوں کو کیا بتائیں گے بلکل یقین تو ہے قسمت کے بارے میں جاننے کے لئے کہ اندر فیوچر میں یا ویسے لائی میں جاننے کے نجومیوں سے ہم پوچھ رہتے ہیں یہ اپنے حالات تو بہتر کریں ٹھیک ہے اگر یہ اچھا کر سکتے ہیں لوگوں کے قسمت بدل سکتے ہیں تو اپنی قسمت کیوں نہیں بدلتے ہیں یہ ساری باتیں ہوتی یقین اور عقیدے کی جس کا یقین پوختہ ہے نرلہ کا اور اللہ کا رسول کے اوپر اس کے سارے مسئلے بیڑے پاہر ہو جاتے ہیں نے کبھی ہاتھ پر دکھایا کسی کو ہاں بہت دکھایا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے یہ کہتے ہیں آپ کی قسمت پرد اچھی ہے آپ کو بہت چنگے ہیں اچھے ہیں لیکن اس کے باتوں میں تو اچھے لگی نہیں ہے وہ ان کی کیوں آپ کو کیونے اچھی لگی سب وہاں پر فرادی کھڑے ہیں کس کی بات مانے ہیں کس کی سنیں تو انہوں نے آپ کو صحیح نہیں بتایا آپ کی زندگی کے بارے میں کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا ہ بہت cosas توتے رکھے ہوئے ہیں توتے ногار نکالتے ہیں کیا جی پانچ علافہ پر لگتے ہیں توتے بہت اچھی ہیں توتے گار نکالتے ہیں ہم چلے گے تھے انہوں نے پیسے کیزید پانچ علافہ پانچ علافہ پا بس پانچ علافہ پانچ علافہ پارے دیکھائے کیا کسی پہ آپ نے دوست کے لیے تو وہ واپس نہیں آیا پھر نہیں واپس تو آگیا ہے لیکن وہ ہے نہیں جو ہاتھ دیکھنے والے تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ واپس آئے گا وہ تو میں نے تویز کروایا تھا اس کے لیے تو وہ واپس آیا نا میں تویز کرنے کے لیے انہوں نے پانچ سو رویہ لیا تھا مجھ سے وہ کہتا ہے یہ تویز کو کسی ترخت پر ٹانگ دیں وہ جو اسے جیسے جیسے وہ آئے گی وہ تویز اڑے گا میاں دوست آگے گا ایک مہینے بعد آگا ہے آپ سمجھے گئے وہ تویز کی وجہ سے ہوا ہے یہ تویز کی وجہ سے ہوا ہے ابھی میرے پاس ہے وہ دو مہینے تین بھی نہیں ہوگئے میرے پاس سے وہ پھر تو آپ کو اس کا مطلب پہ یکین ہے مجھے یقین ہے تویز کے اوپر وہ نجومی کو اوپر میں یکین تو نہیں ہے نا جب آپ کو کوئی بتا دیتے ہیں کہ آپ کے فیوچر میں یہی چیزیں ہیں تو آپ کو سٹارٹ فیلنگ وری سیکیور کہ میں نے اتنا بڑا آدمی بھی بن جانا ہے میں نے باہر بھی چلے جانا ہے اور میں نے مہینے کے ڈیڑھ لاک بھی کما لینے ہے انسٹیڈ آف ریلائنگ آن یور اون کپیسٹیٹیز آن یور اون پوٹینشل تو اجیف سمتھین ای ٹھنگ دیتے ہیں ای ٹھنگ دیتے ہیں ای ٹھنگ دیتے ہیں بین مسلم ہمیں قرآن سے رانمائی لینی چاہیے اور یہ نجومیوں والا معاملہ میں اس پر بلکل زیرو فیصد یقین کرتا ہوں ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ ہمیں اس کی کوئی صحیح تصویر پیش کریں تو ہم اس کی روشنی میں لوگوں کو کچھ بتائیں جہاں تک سٹوڈنٹس کے لیے اس کی ہیلپ کی بات ہے تو میرے دو خیال میں ہر اچھے انسٹیڈوٹ میں ایک پامسٹ بھی ہونا چاہیے جو بچے کا حاد دے کے یہ فیصلہ کرے کہ اس کو کس دیریکشن میں جانا چاہیے کون سی تعلیم حاصل کرے یہاں پہ ہم اس ٹائم لینا چاہا رہے ہیں انٹرویو کسی معلوی سے لیکن وہ لوگ ہمیں یہاں پہ بلکل نہیں دے رہے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی اجازت نہیں وہ کیمرہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بار میں بلکل بھی کوئی بات کرنا پسند نہیں کر رہے اور پیچھے جو آپ دیس ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ٹائنرز ہیں وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بلکل بھی ان کی کوئی بات سننا پسند نہیں کر رہے اور وہ کوئی ایسے کومنٹ نہیں دے رہے اور یہاں سے ہم بغیر ان کا انٹیویو کمپلیٹ کیے اس وقت جا رہے ہیں میرا اس آج کی دنیا میں لوگوں سے سوال یہ ہے کہ جب ہر کسی نے اپنی زندگی اور مستقبل کا فیصلہ اپنی ہاتھوں کی لکیروں میں بس آکے رکھ لیا ہے تو جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی تقدیر اور ان کی قسمت کا فیصلہ کہاں اور کدھر ہے